بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آئینی ترمیم جو کہ جی ایچ کیو لائے تھا اب وہ جی ایچ کیو بھی لائے ہوئی ترمیم حکومت کے گلے پڑ گئی ہیں اور یعنی وہی ہوتا ہے کہ جب جی ایچ کیو والے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے قانوندان ہیں اور ہم ہی ملک کو چلانے والے مشت بھی ہمیں آتی ہے قانون بھی ہمیں آتا ہے دفاع بھی ہمیں آتا ہے زراد بھی ہم کر سکتے ہیں اوپر برہان سنگین شکل اختیار کر گیا ہے اور اس وقت جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے وہ نہایتی دفر ثابت ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ کیا کریں بہت سیریس قسم کی سوالات اٹھا دیئے ہیں جو قانونی مہرین ہیں وقلہ ہیں اس کے اوپر اور ان سوالات کا جواب بھی آئینی ترمیم کے اندر نہیں ہے مثلا میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئینی ترمیم کس قدر جلدی میں اور کس ڈفر بندے نے یہ لکھے دی تھی اور آگے جو اس کو پاس کرنے والے تھے انہوں نے شاید یہی سوچا کہ بس ہم جلدی علی ووٹ کروالے نہیں ہماری جان چھوڑے لیکن اب بڑے سیریس سوالات ہیں میں پہلا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں سے جو اب کمیٹی بنائی گئی ہے کہ چیف جس صاحب پاکستان کی تیاتی ٹاپ تھری ججز میں پہلا سوال یہ تھا کہ ٹاپ تھری ججز میں سے ہوگا لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جج جو ٹاپ تھری میں ہوگا اگر وہ انکار کر دیتا ہے یعنی جس کا نام حکومت لیتی ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ جج کی جو عمر ہے چیف جسٹس کی عمر تین سال ہے اور وہ نہیں بننا چاہتا چیف جسٹس تو پھر کیا ہوگا آئینی ترمیم خموش ہے کہ کیا پھر باقی دو بچ جانے والے ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے گا یا پھر جو چوتھے نمبر والا شامل کیا جائے گا اس کے اوپر اس ترمیم کے اندر کوئی جواب نہیں ہے کہ کیا ہوگا دو ہوں گے یا چوتھے شامل کیا جائے گا یہاں سے پہلی ڈفر انہوں نے گلتی تو یہ کی ہے اب اس کا کیا ہوگا کوئی سمجھ نہیں آتی اس کے علاوہ پھر یہ ہے ایک اور سوال کہ چیف جسٹس پاکستان کی جو تیناتی کی جاری ہے وہ تین سال کے لیے ہوگی ایک سال رہتی ہو ایک سال کے بعد اس نے ریٹیر ہو جانا ہو جیسا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ جسٹس امین ادین خان ہے مثال کے دور پر ان کی ریٹیرمنٹ کو ایک سال اور کچھ دن پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ریٹیر ہو جائیں گے اور اگر چیف جسٹس کی عمر تو جو مدت ہے وہ تین سال ہے اور اگر اس جج کو بنا دیا جاتا ہے مثال کے دور پر امین ادین خان کو بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ تو ایک سال کے بعد ریٹیر ہو جائے گا کیا پر وہ ایک سال کے بعد ریٹیر ہو جائے جائے گا یا وہ تین سال تک کیو جسٹس رہے گا اس کے اوپر بھی خموش ہے کہ کسی قسم کی کوئی نہیں بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے وہ کیا ہوگا پھر ایک اور سوال اہم جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس کمیٹی نے یعنی چیف جسٹس پاکستان کی تیناتی اب ایک کمیٹی کرے گی جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی جب چیف جسٹس کے پینل تین میں سے تیناتی کرے گی نا تو وہاں سے ٹو تھرڈ مجاورٹی ہوگی یعنی اگر بارہ ارہکین کی کمیٹی ہے تو اس کے اندر کم از کم آٹھ لوگ ووٹ دے گے تو وہ چیف جسٹس تینات ہوگا یعنی ٹو تھرڈ مجاورٹی ہوگی چلو یہ بات تو یہ تو انہوں نے آئین میں لکھ رہی نا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ٹو تھرڈ مجاورٹی نہیں ہوتی یعنی اب بارہ رکنی کمیٹی ہے اس کے اندر اس کے اجلاس پہ اجلاس ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے چھبیس افتوبر کو نئے چیز جسٹس نئے حلب لینا ہے اور اگر کمیٹی کے درمیان اتفاق ہی نہیں ہوتا اور ٹو تھرڈ مجاورٹی کمیٹی حاصل ہی نہیں کر سکتی تو پھر چیف جسٹس کون ہوگا یہ بھی بڑا سوال ہے اور پھر اگر اتفاق نہیں ہوتا تو چیف جسٹس کیا پھر سوالی ہے یعنی اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر چیف جسٹس کون ہوگا اور پھر یہیں اسی کے ساتھ ضمنی کوسٹن جوڑ لیں کہ کیا پھر وہ چیف جسٹس کی جو کرسی ہے یا جو چیف جسٹس کا عدہ ہے وہ خالی رہے گا یا پھر اس کے اوپر کون کام کرے گا کیا جانے والا جو چیف جسٹس ہے وہ اتری دیر رہے گا یا کون بنے گا چیف جسٹس یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ اب چیف جسٹس کون ہوگا اس کے متعلقے یہ جو جس ذہین اکل مند بندے نے یعنی ترمیم دی ہے اس نے یہ سوال لی کہ کوئی جلتی میں کروائی گئی ہے نا تو وہ دستی مسابدہ آیا اور انہوں نے آگے پاس کر دیا اب اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے بنا دی سوال نمبر چار بڑا امپورٹن سوال ہے یہ بھی کہ جو کمیٹی بنائی جائے گی یعنی جس نے چیف جسٹس کا انتخاب کرنا ہے اس کے جو عرقین ہوں گے اس میں کہا گیا ہے کہ متناسب نمیندگی ہوگی تو کیسے متناسب نمیندگی ہوگی سوال یہ ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ یہ ایوان مکمل ہی نہیں ہے جی ہے ناظرین ایوان نہ تو قومی سملی مکمل ہے اور نہ ہی سینٹ مکمل ہے یعنی قومی سملی کے اندر مخصوص نشیستیں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کو ملنی تھی وہ نہیں دی گئی وہ اسی طرح خالی پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد سینٹ میں خیبر مختور خان کے جو تقریباً دس کے قریب سینٹر ہیں جس میں پی ٹی آئی کی مجورٹی آٹھ کے قریب ان کے سینٹر ہو جائیں گے وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہیں تو پھر متناسب نمیندگی کیسے دی جائے گی جب ایک جماعت کے پاس پوری سٹے نہیں ہیں اور پھر اگر پھر ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ متناسب نمیندگی دے دیتے ہیں اگر پی ٹی آئی کو آپ دے دیتے ہیں اور پی ٹی آئی اس اجلاس کے اندر ہی نہیں جاتی ہے کمیٹی کے اجلاس کا بائیک آٹ کر دیتی ہے تو پھر وہ کیسے اجلاس ہوگا اور اس کی متناسب نمیندگی کیسے ہوگی یہ بھی بڑا سوال ہے اور متناسب نمیندگی کیسے دی جائے گی یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اس کے بنادری جو نمبر پانچ میں سوال ہے کہ جو آئینی عدالت یعنی لگے گی اب آئینی عدالت جو بن جائے گی اور وہ آئینی عدالت جو بنی ہے اس کے اندر جو آئینی معاملات ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کی پٹیشن بھی آئیں گی ساتھ جانے آئیں گی نظر ثانی اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آئینی بینچ ہوگا وہی آئینی معاملات کو سنے گا لیکن اس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے سوال یہ ہے کہ اگر حکومت جو آئینی بینچ ہے وہ بناتی ہے سات رکنی یا پانچ رکنی بنا دیتی ہے آئینی بینچ اب پانچ رکنی بن گیا یا سات رکنی آئینی بینچ بن گیا اور اس کے بعد جب یہ بینچ بن جائے گا اس کے بعد اس کے پاس نظر ثانی کی کوئی اپیل آئے گی اب ہم مثال دیتے ہیں کہ مقصود نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر جو نظر ثانی کے اپیل آئے گی تو وہ کیا آئینی بینچ کے اندر آئے گی اور اگر آئینی بینچ کے اندر آئے گی تو وہ جو سات رکنی بینچ ہوگا وہ کیسے اس کو سنے گا جبکہ مخصوص نشیستوں کا فیصلہ تیرہ رکنی بینچ دے چکا ہے یعنی پہلے ایک بڑے بینچ نے فیصلہ دیا ہے تیرہ رکنی بینچ اب اس کی نظر ثانی سات رکنی بینچ کیسے سنے گا اور پھر وہ نظر ثانی کے اندر جن ججز نے آٹھ ججز نے حق میں فیصلہ دیا ہے آپ ان کو کیسے وہاں سے نکالیں گے یہ بہت بڑا اور بڑا کرٹیکل سوال ہے کہ تیرہ رکنی بینچ نے فیصلہ دیا نظر ثانی سات رکنی سنے گا کیسے ہوگا پھر اگر وہ کم ہوں گے تو پھر دوسرے ججز کہاں سے آگے سکریم کورٹ میں سے آ جائے گے پھر وہی جا جائے گے تو پھر حکومت کہے گی یہ کون سا فیصلہ دی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں یہ بڑا اہم اس کے اوپر نقطہ ہے جو یہ جنہوں نے ترمیم کیے انہوں نے یہ نہیں سوچا اس کے بارے نظرین سب سے آخر میں ویسے دور میں بہت سوال آتے ہیں لیکن سب سے آخری اور اہم سوال ایک اور بھی ہے اب یہ آئینی ترمیم کوئی بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے پہلے جتنی بھی آئینی ترمیم ہوتی تھی وہ سبریم گوٹا پاکستان کے اندر چیلنج کی جاتی تھی تو اب یہ سوال یہ ہے اب یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ کہاں پر چیلنج کی جائیں گے کیا یہ آئینی ترمیم سبریم گورٹ آپ پاکستان میں چیلنج کی جائے گی یا پھر آئینی عدالت کے سامنے چیلنج کی جائے گی اور اگر یہ آئینی عدالت کے سامنے چیلنج کی جاتی ہے جو آئینی بینچ ہے تو وہ اس کو کیسے سنے گا کیونکہ وہی آئینی بینچ خود تو اس کا بینیفیشلی ہوگا یعنی ان ترمیم سے وہی آئینی بینچ بنا ہوگا وہ اپنے ہی خلاف خود کیسے اس مقدمے کو سن سکتا ہے یہ بھی بڑا ایم سوال ہے اور اگر وہ نہیں سنے گا تو سبریم گورٹ سنے گی پھر وہ آئینی معاملہ سبریم گورٹ میں کیسے جلا جائے گا اوپر سے آپ کہنے کہ آئینی معاملہ صرف آئینی بینچ سنے گی تو یہ بہت ہی بڑے اہم اس کے اندر سوالات اٹھ رہے ہیں اور اب جیسا کہ بیجسٹر علی زفر نے کہا تھا کہ یہ آپ آئینی ترمیم کرتا رہے ہیں لیکن یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی اس کے اندر بہت سے ٹیکنیکل کوئیسٹر مجود ہیں اور وہ مجود ہیں جس کا کام اسی کو ساجے تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں تو جب وہ ہم ہی سب کچھ ہوتے ہیں جن کو قانون کی علیہ اور بیگا بھی نہیں پتا ہوتا جب وہ آئینی ترمیم بلاتے ہیں تو ابھی ریزالٹ اسی طرح ہوں گا جو آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ اگلے میڈیو ملکاتو کی اسلام